سودھ جی کہتے ہیں مندار کی مالا سے جن پارواتی جی کا کیس پاس علنکریت ہے منڈو کی مالا سے جن سیب جی کی جٹا علنکریت ہے جو پارواتی جی دب بیوستر دھارن کی ہے اور جو سیب جی دگمبر ہیں ایسے سری پارواتی جی اور سری سیب جی کو پرنام کرتی ہوں رمنی کہلاس پربت کے سکھر پر بیٹھی ہوئی سری پارواتی جی کہتی ہیں ہے محسور ہمیں کوئی گپت برت یا پوجن بتلائیے جو سب دھرموں سے سرل ہو جس میں پریسرم بھی کم پڑنا پڑے اور پھل بھی ادھیک ملے ہے نات یدی آپ مجھ پر پرسند ہیں تو ایسا بیدھان بتائیے ہے پربو کس تپ برت اور دان آدھی مد اور انت رہیت آپ جیسا مہا پربو ہم کو پرابت ہوئے ہیں سیب جی کہتے ہیں دیوی سنو میں تم کو ایک برت جو میرا سروس سے اور چھپانے یوگ ہے لیکن تمہارے پریم کے بسی بھوت ہو کر میں تمہیں بتلاتا ہوں سیب جی کہتے ہیں بھارت برس میں جیسے نچھتروں میں چندرمہ گرہوں میں سوری ورنوں میں برہمن دیپتاؤں میں بیسنو بھگوان ندیوں میں گنگا پرانوں میں مہا بھارت بیدوں میں سامبیب اندریوں میں منس ریشت ہے سب پرانوں اور بیدوں کا سروس جس طرح سے کہا گیا ہے میں تمہیں ایک پراشین برت بتلاتا ہوں ایک آگر من سے سنو اس برت کو پرہاو سے تم نے میرا آدھا آسن پرابت کیا ہے وہ میں تم کو آج بتلاؤں گا کیونکہ تم میری پریاسی ہو بھادر پرد ماس کے ہست نچھتر سے یکت سکل پکچھ کی ترتیاتی تھی کہ دن یہ برت کا انوشتھان کرنے مات سے اس تریاں سب پاپوں سے مکت ہو جاتی ہیں اور ہے دیوی آج سے بہت دنوں پہلے ہیمالے پروت پر اس برت کو تم نے کیا تھا وہ برطانت میں تم سے کہوں گا پاروتی جی نے پوچھا ناتھ میں نے یہ برت کیوں کیا تھا یہ سب آپ کے مک سے سننا چاہتی ہوں اتر کی اور ایک بڑا رمنیک اور پروتوں میں سریشت ہیموان نامک پروت ہے اس کے آس پاس ترہ ترہ کی بھومیاں ہیں ترہ ترہ کے برکش اس پر لگے ہوئے ہیں نانا پرکار کے پکچھی اور انیک پرکار کے پسو اس پر نیواز کرتے ہیں وہاں پہنچ کر گندھروں کے ساتھ بہت سے دیوتا سدھ چارن پکچھی گن سرودہ پرسنمن سے بچرتے ہیں وہاں پہنچ کر گندھر بگاتے ہیں اب سرائیں ناستی ہیں اس پروت راج کے کتنے ہی سکھر ایسے ہیں جن میں اس پھٹک رتن بیدور منی آدھی کی کھانے بڑی ہیں آکاس کو اسپرس کیے رہتی ہیں اس کے سمست سکھر صدہ ہیم یعنی برب سے اچھا دیت رہتے ہیں اور گنگا جل کی دھونی صدا سنائی دیتی رہتی ہے ہے پروتی تم نے بال اکال میں اسی پروت پر تپسیا کی تھی بارہ برسوں تک تم الٹی ٹنگ کر کےول دھوان پکر رہی چونسٹ برسوں تک سکھے پتے کھا کر رہی ماغ ماس میں جل میں بیٹھی رہتی بیسا کی دوپھریہ میں پنچاگ نہیں تاپتی تھی سرابن مہینے میں جل برستا تو تم بھوکی پیاسی رہ کر میدان میں بیٹھی رہتی تمہارے پتا اس طرح کے کسٹ سہن دیکھ کر بہت دکھی ہوئے وہ چنتہ میں پڑ گئے میں اپنی کنیا کس کو دوں اسی سمیں نارہ جی وہاں آ پہنچے اور نارہ جی منیس ریشت اس میں تمہیں دیکھنے گئے تھے نارہ جی کو دیکھ کر گری نے ارد پاد آسن آدھی دیکھ کر ان کی پوجہ کی اور کہا ہے سوامین آپ کس لیے آئے ہیں میرا اہو بھاگ گئے ہے آپ اپنے آگمن کے لیے آپ کا جو آگمن ہے میرے لیے اچھا ہے نارہ جی کہتے ہیں ہے پربطرہ سنو میں بھگوان بشنو کا بھیجا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں آپ کو چاہیے کہ یوگ یہ کرنیا رہت نہ کسی یوگ بھر کو دے بھے بھگوان بشنو کے سمان یوگ بھر برمہ اندر اور سیب ان میں سے کوئی نہیں ہے اس لئے میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنی کرنیا بھگوان بشنو کو ہی دے بھے ہیموان نے کہا بھگوان بشنو سویم میری کرنیا لے رہے ہیں اور آپ اس سندیز کو لے کر آئے ہیں تو میں انہیں ہی اپنی کرنیا دوں گا ہیموان کی اتنی بات سن کر منی راج نارد آکاس میں بلین ہو گئے وے پتاں برسنک چکر گدہ دھاری بھگوان بشنو کے پاس پہنچے اور وہاں ہاتھ جوڑ کر نارد جی نے بھگوان بشنو سے کہا ہے دیو سنیے میں نے آپ کا بیوہ پکاک ربا دیا ادھر ہیموان نے پاروتی کے پاس پہنچ کر کہا پتری میں نے تمہیں بھگوان بشنو کو دے ڈالی اب پتا کی بات سن کر تم بینا اتر دیئے ہی اپنی سکھی کے ساتھ گھر چلی گئی وہیں جمین پر پڑ کر تم بڑی دکھی ہوتی بھی بلاب کرنے لگی تم کو اس پرکار بلاب کرتے ہوئے دیکھ کر سکھی کہتی ہے تم کیوں اتنی دکھی ہو اس کا کارم بتلاو تمہارے جو کچھ اکچھا ہوگی میں یہ تھا سکتی اس کو پورا کرنے کی چیسٹہ کروں گی اس میں کوئی بھی سنسے نہیں ہے تب پاروتی جی کہتی ہے میری جو کچھ ابھیلاسہ ہے اسے تم پریم پروک سنو میں ایک مادر بھگوان سیپ کو اپنا پتی بنانا چاہتے ہوں اس میں کچھ بھی سنسے نہیں میرے اس بیچار کو پیتا جی نے تھکرا دیا ہے اس سے میں اپنے سریر کو تیاغ دوں گی پاروتی کی اس بات کو سن کر سکھیوں نے کہا کہ سریر کا تیاغ نہ کرو چلو کسی ایسے بن میں چلتے ہیں جہاں پیتا کہ وہ پتا بھی نہ چلے ایسے بچن سن کر تم ویسے بن میں جا پہنچی ادھر تمہارے پتا گھر گھر تمہیں کھوجنے لگے دوٹوں کے دوارہ بھی خبر لینے لگے کہ کون دیبتا یا کنر میری پتری کو ہر لے گیا ہے انہوں نے من ہی من کہا میں نارج جی کے آگے پرتیگیاں کر چکا ہوں کہ اپنی پتری بھگوان بشنو کو دوں گا ایسا سوستے سوستے ہیموان مرچت ہو گئے اور گریراج کو مرچت دیکھ کر سب لوگ ہاہاکار کرتے ہوئے دور پڑے جب ہو سا آیا تب سب لوگ پوچھنے لگے گی راج آپ کی مرچت کا کارن مدلائی تب ہیموان نے کہا آپ لوگ میرے دکھ کا کارن سنے نہ مالوم کون میری کنیا کو ہر لے گیا ہے ایسا نہیں ہوا تو اسے کسی کالے ساپ نے کٹ لیا ہے سنگھ کھا گیا ہے ہائی ہائی میری بیٹی کہاں گئی کسی دوشت نے میری پتری کو مار ڈالا ایسا کہ کر وہ بائیو کے جھوکے سے کامتے ہوئے اس برکش کے سمان کامنے لگے پھر ہیموان تمہیں بن بن کھوجنے لگے وہ بن بھی سیہ بھالو ہنسک جنتوں سے بڑا بھیانک ہو رہا تھا تم بھی اپنی سکھیوں کے ساتھ اس بھیانک بن میں چلتی چلتی ایک جگہ جہاں پہنچی جہاں ندی بہ رہی تھی اس کے رمنیہ ٹرط پر ایک بڑی سی کندرہ تھی تم نے اسی کندرہ میں آسرم بنا لیا اور میری اقبالوں کا مہی پرتیمہ بنا کر اپنی سکھیوں کے ساتھ نراہار رہ کر میری ارادنہ کرنے لگی جب بھادر پدر سکل پکچ کی ہست یکتر ترتیاتی تھی تب تم نے میرا بیدیوت پوجن کیا اور رات بھر جاک کر گیت بات عادی سے پرسند کرنے میں مجھے بٹایا اس بطراج کے پروفاؤ سے میرا آسن ڈگمگا اٹھا جس سے میں تتکال اس اسطحان پر جا پہنچا جہاں تم اپنی سکھیوں کے ساتھ رہتی تھی وہاں پہنچ کر میں نے تمہیں کہا کہ میں تم پر پرسند ہوں بولو کیا چاہتی ہو تم نے کہا میرے دیبتہ یدی آپ مجھے پرسند ہے تو میرے پتی بنے میرے تتھاستو کہہ کر کہلاز پروت پر واپس لوٹ آنے پر تم وہاں پرتیمان ندی میں پروہید کر دی اور سکھیوں کے ساتھ اس مہابرت کا پارن کیا ہیموان بھی تب تک اس بند میں کھوچتے ہوئے تمہیں پہنچ گئے تھے چاروں دشاؤں میں تمہاری کھوچ کرتے کرتے ہوئے تھک کر بیاکل ہو چکے تھے اس لئے انہوں نے آسرم کے سمی پہنچتے ہی وہ گر پڑے تھوڑی دیر بعد جب انہیں ندی کے ٹرپردو کرنیاؤں کو سودے وے دیکھا تو دیکھتے ہی انہوں نے تمہیں چھاتی سے لگا لیا اور بلک کر رونے لگے پھر پوچھا کی پتری تم اس سنگھ بیاغر آدھی جنتیوں سے بھرے اس بند میں کیوں آ پہنچی پاربتی جی کہتی ہیں ہی پتا جی میں نے تو پہلے ہی اپنے آپ کو سیب جی کے ہاتھوں سوف دیا تھا آپ نے تو میری بات ہی ٹال دی اسی لئے میں یہاں چلی آئی ہمبانے سونتانہ دی کہ پتری میں تمہارے اکچھا کے بردو کچھ نہیں کروں گا وہ تمہیں اپنے ساتھ گھر لے آئے اور میں نے میرے ساتھ تمہارا بباہ کروا دیا اسے سے تم نے میرا اردھاسن بایا ہے تب سے آج تک کسی کے سامنے یا برت مجھے پرکٹ کرنے کا افسر نہیں ملا ہے دیوی میں یہ بتاتا ہوں کہ اس برت کا ہریتالی کا نام کیسے پڑا تمہاری سکھیوں نے تمہیں ہر لے گئی تھی اسی لئے اس کا نام ہریتالی کا پڑا پارواتی جی نے کہا ہے پربو آپ نے نام تو بتایا اب اس کی بیدھی بھی بتلائیے کیا اس کے پنے ہیں کیا پھل ہیں یا برت کون کرے تب بھگوان سریف سریف جی کہتے ہیں مہا پارواتی سے کہے دیوی میں نے سمشت اسری جاتی کی بھلائی کے لیے اترم برت پتلایا ہے جو اسری اپنے سو بھاگے کی رکشہ کرنا چاہتی ہیں وہ یتنا پروبک اس برت کو کرے کے لے کے کھمبے آدھی سے سوسوویت ایک سندر منڈپ بنوابے اس میں رنگ برنگے ریشمی کپڑوں سے چندوبہ لگا کر چندن آدھی سگندی دربیوں سے منڈپ لپوابے پھر سنکھ بھیری مردنگ آدھی بجاتے ہوئے بہت سے لوگ اکتریت ہو کر ترہ ترہ کے منڈپ کرتے ہو اس منڈپ میں پارواتی جی بھاگوان سپ کی پرتیمہ ستھاپیت کرے اس روز دن بھر اپواس کر بہت سے سگندیت پسپ سگند منوہر دھوپ نانا پرکار کے نیوید آدھی اکتر کر میری پوجا کرے رات بھر جاگرن کرے جو جو بستویں گنائی گئی ہے ان کے علاوے ناریل سپاڑی جامبیری نیمبو لانگ انار نارنگی جو پھل ملے ہو سکے کٹھا کر لے اس ریتوں میں جو پھل پھول مل سکے بسیس روپ سے رکھے اس کے بعد دھوپ دیپ آدھی سے پوجن کر پراتھنا کرے ہے سیبے ہے سیب روپنی ہے منگلے سب ارثوں کو دینے والی ہے دیوی سیب روپے آپ کو سدا کے لیے نمسکار ہے ہے برحم روپنی آپ کو نمسکار ہے ہے جگت داتری آپ کو نمسکار ہے ہے سنگھ واہینی سنسار کے بھیسے بھیبیت مجھ دین کی رکھچا کریں اس کامنا کی پورتی کے لیے میں نے آپ کی پوجا کی ہے ہے پاروٹی مجھے راج اور سو بھاگے دیں مجھ پر پرسنہ ہوئے انہی منتروں سے پاروٹی جی اور بھگوان سیب کی پوجا کریں تدن تر بیدھی پوروک کتھا سنے برحمان کو بستر گو سورنا آدھی دیوے اس طرح اکتری تھوکہ اس طریق پرس دونوں ایک ساتھ پوجن کریں پھر بستر آدھی جو کچھ ہو سکے سنگکلپ کریں ہے دیوی جو اس طریق پوجن کرتی ہیں وہ سب پاپوں سے چھوٹ جاتی ہیں اور اسے سات جنم تک سکھ سو بھاگے پرابت ہوتا ہے جو اس طریق ترتی تیتھی کا برتنا کر ان بھکچن کرتی ہیں تو وہ سدا سات جنم تک بندیاراتی ہیں اور اس کو بار بار بیدھوہ ہونا پڑتا ہے وہ سدا دردر پتر سوک سے سوکا کل صحاب سے لڑا کی سدا دکھ بھوگنے والی ہوتی ہیں اور اپواس نہ کرنے والی اس طریق میں گھور نرک میں جاتی ہیں مانسہ ہر کرنے سے باگین دہی کھانے سے بللی مٹھائی کھانے سے چیٹی اور کچھ نہ کھانے سے سے اجگری اور پتی کو دھوکہ دینے سے مرگی ہوتی ہیں اسی لئے سبھی اس طریقہ برت کریں اور دوسرے دن سور نچاندی تامبہ آتھوہ بانس کے پاتھر میں انہ بھر کر برہمن کو دان دے پارن کریں جو اس طریقہ برت رکھتی ہیں وہ میرے سمان پتی پاتی ہیں اور وہ جب مرنے لگتی ہیں تمہارے سمان اس کا روپ ہو جاتا ہے اسے سب پرکار کے سانسارک بھوگ اور سائیو جس مکتی مل جاتی ہے اس ہری تالی کا برت کتھا ماتر سن لینے سے پرانی کو ایک ہجار اصومیگ اور سیکرو واج پہ یقیقہ کرنے کا پنی پھل پراتھ ہوتا ہے ہی دیوی میں نے یہ سب برتوں میں اتمن برت بتلایا جس کو کرنے سے پرانی سب پاپوں سے چھوٹ جاتا ہے اس میں کچھ بھی سنسے نہیں ہے برت کرنے کے بعد آپ آرتی جرور کریں تو چلیے سورت اتنا اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کے ساتھ آرتی کرتے ہیں سی سگنگ اردھنگ پاروتی صدا بی راجت کیلاسی نندی بھنگ نت کرتے ہیں گن بھکتن سیوکی داسی سی تلمند سگند پونوہ بیٹھے ہیں سیو اویناسی کرتگان گندھر سپت سور راگ راگ نیم مدھوراسی یکچ رکچ بیرب جہاں ڈولت بولت بھرمت بھرمر کرتے ہیں گن جاسی کل پدرم اروپری جات ترو لاغ رہے ہیں لکچاسی کام دھین کوٹن جہاں ڈولت کرت پھرت بھک چاسی سوری کانت سم پربت صوبیت چندر کانت سم ہیمر آسی چہو توری تو نیت پھلت بھرہت پس پچڑت بھرس آسی دیب مونی جن کی بھیر پڑت ہے نیگم رہت جو نیت گاسی برم بھا بس نو جا کو دھی دھرت ہیں کچھ سب ہم کو فرما سی رد دی سی دی دی سن سد آن سن سکھر آسی جن کی سم سی سی آسی تُوٹ جائے یم کی فانسی تری سل دھر جی کی دھیان نیرنتر من لگائے کر جو گاسی دور کرو بھی پدا تن سی کی جن جن سی پد پاسی کہلا سی کاسی که واسی عوی ناسی میری سد لی چو سی بک جان سدا چرنن کو اپنو جان کی پاکی چو تُم تو پربو جی سدا دیا میں اب گن میرے سب ڈھکیو سب اپراد چھما کر سنکر کی بھی نتی سنیو اس کے بعد اب کرپور گورم کرونا وطارم سنسار سارم بھجی گیندر حارم سدا بسنتم ہردیار بندے بھوم بھوانی سہی تم نمامی تم ماتا چاپیتا تم بندو چا سکھا تم بھو تم بھو بیتیا ترمی نم تم بھو تم بھو سرب مم دے مد بھو ہر ہر مہا دی بھو دی